بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید ٹیپو سلطان کی طرف آپ کو مفضول کراؤں گا تو یقین شروع میں ٹیپو سلطان کے بارے میں اجمل بھائی میں یہ کہوں گا کہ ایک مشہور ضرب المسال ہے وہ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ جو بات ہے یہ انہوں نے کہی دی اور اس وجہ سے ان کے جو مختلف خطابات ہیں ان میں ہی وزنونی شیر محصول شیر ہند ایوان شیر مشرق ان کو کہتے ہیں اور ان کی جو جنگ جویانہ زندگی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تیمی برٹیش پیپل اور پرسید فورس تے لڑتا رہا ہے ان کی زندگی میں میں کہوں گا کہ سکس انسیدنس آر بری امپورٹن چار تو جنگ ہیں میں سوڑ کی فرس سکنڈ تھرڈ اور فرس ایک اوزر آگر اس پہ باری باری آتے ہیں یہ اس کے میں چاری برسید کی زندگی اس کے لاغات 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 جنگ کے مہارے مہارے جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تھا مدراستہ اور ایک مہنگلورٹ اور اس وقت نقشہ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ صرف ذہن میں آپ ہندوستان کا نقشہ لیں اور آپ لیکن ہندوستان اوپر سے بڑا ہے اور نیچے اس کے دم سے نکلی ہے تو جو سدرن پورشن ہے اس کے جو لیفٹ والی بیلٹ ہے اس میں یہ تھا مہنگلورٹ اور اس کی سلطنت پاکستان دیکھوز دی مدراستے لیے تو یہ جو مہنگلورٹ ہے اور جہاں پہ یہ ٹریٹیز ہوئیں یا جہاں پہ زیادہ جنگیں ہوئیں میں سول بھی بالکل اسی اداپے میں تو یہاں پہ یہ ساری اس کی ایکٹیویٹی ہوتے لیے پرگیل صاحب یہ جو ٹیپو سلطان کے مطالق یہ بڑا مشہور ہے جیسے اپنے اب ایک مثال دیں ان کی کہ گینر کی سو سارا زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ کس مناسبت سے دیں گے کیا ایسا کونسا واقعہ ہوا تھا جس میں یہ وہاں چلیں میں نے آخر میں بتا رہا لیکن ابھی بتا رہیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جس وقت آخری جنگ ہو رہی تھی چوتھی فورت محصول کی لڑائی تو ان کو انہوں نے سرام کر لیا تھا پرٹیش فورسز نے تو فرانس کے جو ایکسپورٹس کے نا بکوز ایکسپورٹس کے فرنچ آرمی انہوں نے ان کے کچھ ایکسپورٹس نے آکے اس کو کہا کہ آپ ریٹریٹ کریں کہ ریٹریٹ بھی جنگ کا ہے کہ صحیح پروپر اس کا ایک پورشن ہے ایک اس کی فیز ہے تو آپ ریٹریٹ کر لیں پھر کل کسی وقت آکے آپ حملہ دوبارہ کر لیں اور اس وقت اس کی کافی آرمی سلطان نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب میں اگر بھاگوں گا اس کا مطبق ہے کہ میری یہ میرے لئے بہت شرم کی بات ہوگی تو اس وقت اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے لئے مرنا بہتر ہے کیونکہ شیر کی ایک دل کی زندگی اس گیرر کی سو سر ہے یہ اس وقت اس نے ستیٹمنٹ دی زندگی کیلی بریف ہی 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 بریف مین اور سارے عمر کے ساری دنیا کے لئے چھوڑی اچھا میرے خواہل میں اس کی تھوڑی افتتائیز زندگی کی بکوز آمن چوڑ شور کہ لوگوں کو تھوڑی سی دلچسکی ہوگی یقین یقین ہے تو یہ 1750 20th نومبر 1750 میں ہوگی اس کے والد تھے ہی ایسی 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 محصور اور فقر نساء اس کی والد کھوڑپا ایک فورت تھا تو اس کے گورنر کی بیٹی تھی کافی اچھے خاندات ستھی تو اور چوڑکا کنام تھا بنگلو دیون حالی لوگ دیوان حالی بھی کہتے دیون دیون حالی چوڑی شہر کام پیدا ہوئے اس کا اپنا نام فتح علی رکھا گیا مگر لوگ پیار سے ڈی پو اس کو کہتے تھے اور پورا نام سلطان فتح جی خان شہاب تھا دیون سی سی پیدا اچھا کام کر رہا تھا دیون اچھا کام رولر آف محصور پھر اس کے بعد اس نے اس بیٹے کو اس کی افیلیشن تھی فرنچ کے ساتھ نیپولین کے ساتھ بھی بات میں کبھی دوست وہی زمانہ تھا تو انہوں نے اس کی ٹریننگ کی فرنچ ملیٹری ٹیکٹک سے اس کو سمجھائے سمال سولڈ منشیپ گرسواری وغیرہ پکہ جنگی ترکیت اس کی ہوئی اور اس نے سب سے پہلے مالابار میں ایک دفعہ لڑی کی ضرورت پڑی تو اس نے پندرہ سال کی عمر میں جس فیو سولڈجرز اور اس نے جا کے اس کا مطلب ہے کہ ان کے والد صاحب جو اس وقت گورنر تھے اس جنگ کی انہوں نے انہوں کو بھیجا تو اس کا مطلب ہے ان کی جنگی صلحیتوں میں اس کے والد کا بہت ہاتھ ہے پھر یہ کہ پندرہ کمانڈر 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 مالا بار ایک آدمی تک غازی خان اس کی آرمی میں بیری فیمس جنر فرم دی اس فادر سارمی تو اس نے اس کو ایک جنہ سپیشل اس کی ٹریننگ کی اور اردو پوزیشن عربی تعلیم میں اس کو دی گئے اور سپیانہ جو کوتی بوٹیس کی تی گئی تربیت جو فرم ای ینگ ایجی بکیم ایجی بکیم ایجی بکیم سوڑا فکر سوڑا جی تو ان کے آگے ان کے مطالق تفصیل سے اور بھی بتایا جائے کہ میرے خان میں ہر جنگ کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا ذکر آپ نے چار جنگوں کا ذکر کیا پہلی جنگ تھی اصل میں پہلی جو دو جنگیں تھی اس میں اس نے اپنے والد کے ساتھ حصہ لیا پہلی جنگ پہلی جنگ پہلی جنگ پہلی جنگ تکریباً سیونٹین سکسی سکس میں لڑی گئی سکسٹین سوڑ اور یہ تھی اگنسٹ کرناٹکا اور اس میں جنگ ایجی بکیم کمانڈنگ اپور کیولی جو 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 فوشتی اس کو یہ لیت کرا تا تو وہاں اس نے کرناٹکا پہ فتح کیا دوسری جنگ ایجی ایسی تھی کہ یہ جو محصول کے خلاف ایک بہت برٹیش فورس جو انہا برٹا آزمات تھی تو ان کی ایک کمک تھی جو کہ وہاں کے ایک مشہور کرناٹکا کرناٹکا بیلی اس کو حکم ملا کہ وہ مدد پہ پہنچے برٹیش فورس کی تو اس کے والد نے کیا کیا کہ اس کو تقریباً دس آلاد فوج دیئے اور اس کو کہا ہے کہ تم جا کے اس فورس کو روکو تو دیت وز انفیک سیکنڈ محصول کی جنگ یہ گئے اور اس نے نہ صرف اس کو روکا ہے بلکہ ان کو کافی نقصان پہنچا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ فورس ساری تقریباً سراؤنڈ ہو گئی ہے اور ایسے ریزنٹ اف ایک مشہور ہسٹری میں مشہور ٹریٹی ہوئی جس کا نام تا ٹریٹی آف مینگلور اور ہسٹری کو پڑھیں تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس ٹریٹی میں یہ اور ایک مدراج کی ٹریٹی میں یہ پہلا موقع ہے کہ بلٹیش کو کسی نے اپنے ٹرمز پہ اس کے ساتھ مان لیتی جیسے کہ اندوسری جنگ ایسیم میں پہلی جنگ ایسیم کے بعد جرمن کو جب شکرس دیئی تو انہوں نے جو اس زمانے میں جو معایدے کیے انہوں میں کتنے ہزار قسم کی باب ہیں جرمنی پیش لگی کہ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے فوج نہیں بنا سکتے اور بعد میں تیرے ہٹلر نے سب کچھ ختم کر دیتے ایک اگزیکٹی لائک دیس اس نے اسو کا بہت نیگیٹیو ٹرمز فور بریڈیش وہ ٹھیکی اس نے صحیح پرائی بگیری شاہ ان کے ٹیپو سلطان اور بریڈیش اس میں بہت بڑی چیز بہت ملتی ہے جو کہ بلکل اس کو ٹیپو سلطان کو یونیک سٹیٹس پر رکھتی ہے میرا خیال یہ مقابلہ ہمیشہ بریڈیش کے ساتھ رہا ہے جبکہ دوسرے حکمرانوں کا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہو بلکہ یہ مین اس کی زندگی کا مین تھیم تھا نا ایون اس کے جو فادر کا بھی حیدر علی کا بھی کہ بریڈیش کو کام پتہ کہ جنگ کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پوائنٹ کی بہت یہ امپورٹن بات ہی 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 ایسٹر انڈیا کمپنی ہے جو ہندوستان میں آئی تھی ان کا خیال یہ تک کہ یہ پھیل رہی ہے یہ مسلمانوں کا نقصان دیں گے یہ ہندوستان پہ قبضہ کریں گے اور اسی خطشے کے پیش رہا ہے وہ بریٹیش فورسز کو اور بریٹیش فورسز وہ کہتے ناک میں دھم کر رکھا تھا مطلب دیوار اونی سکیر آ دیس میں دیوار دی دن نو کہ اس کے ساتھ کیا کیا تھے پوری جو بریٹیش ادمنیسٹریشن تھی پوری جو حکومت تھی وہ اچھکر میں تھی کہ کس طرح اس بندے بریٹیش صاحب آپ کی تفصیل سے بات بھی نکلتی ہے اور بڑی معنی خیز بات نکلتی ہے بلکہ سامین کو سامین سمجھانے کی بریٹیش ساتھ سخت مقابلہ بریٹیش کے ساتھ لڑا کسی اور حکمران کو یہ حاصل نہیں ہے بریٹیش کے ساتھ لڑو یہ آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر لیکن ایک انٹرسٹنگ اور بڑی معنی خیز بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ بریٹیش یہاں چھا جائے گا اس بہانے کے دہت وہ صحیح ثابت ہوئی 100 پیشنگ مطبع کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کا گر آپ کہیں کہ نہ چھوڑ کے آتا یہ اس کی پریڈکشن تھی یہ ان کی اسیسمنٹ تھی یہ ان کی انٹیسپیشن تھی ان کی فورکاس تھی اس کے اوپر بیس کر کہ بریٹیش کو یہاں سے نکال آجائے مگر وہ لوگ سمجھتے تھے اسی لیے اس کے ریزلٹ میں تھرڈ محصور کی جنگ ہوئی جس میں اس نے وہاں پہ ایریا تھی مہاراج آجائے آجائے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو اس نے کیا کی اس نے اسٹیٹ لوگ جا کے بریٹیش آجائے سے مدد مانگی اور یہ مہارادہ جو وہ بھی اس کے خلاف تھے جو لوگ مہارادہ ہے اور کمال کی بات ہے کہ مہاراج آجائے آجائے ہیڈراباد اس کو اس وقت کیا نظام آف ہیڈراباد کہتے ہیں وہ بریٹیش کے ساتھ مل گیا تو ان ساری فورس نے مل کے تو اس سلطان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور یہ لڑائی دو سال تک لی رہی اور آلٹی میٹلی اس کا سرنگ پٹم اس کے اوپر ایک قسم شک ڈالی بریٹیش دی اہدا پر ہیں ان نے کہ اپنے دو بچے آٹ ہون دس سال کی عمر تے یہ یرغمال ہمارے ساتھ رکھیں اس نے بچے ان کو دے دی اور اس کے بعد جب ان کی شرطیں پوری کر دی تو بیٹے ان نے اس کو واپس کر دی بری صاحب آپ فوجی کمانڈر رہ چکے اور آپ سے بہت بڑا تجربہ ہے میں فوجی لحاظ سے آپ پہ دو ٹیپو سلطان کے متعلق سوالہ کروں گا کہ سامین تاریخ کیا حق بجانب ہے کہ ٹیپو سلطان کی متعلق یہ کہ کہ وہ ہی ویری ٹف این روف رولر کمانڈر سیکنڈ اس کو آپ ایمین آف ویجنری کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ویجن کسی کا نہیں تھا جس اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس غرض سے آئے ہیں اس لئے میں لڑھ کر ہاں اور بلکل اگر مطبع ان کی جو سوچ تھی اور ان کی جو شخصیت تھی اس میں کافی کنٹردکشن ہے اگر آپ کبھی کتابوں میں ٹیٹیل میں پڑھیں تو وہ شارٹ باڈی پرسن اور اتنا کوئی امپریسیف شخصیت اس کی نہیں تھی عجی وہ بڑی آنکھ گونچ ہیں اور موڈا سا بھی تھا لیکن ہی واس ای ریل لائن ہی وز ٹائگر اور یعنی برٹیش کو سخت چینہ مصیبت کری تھی اس بندے کی بس تو اس کا انجام آخر میں وہ ایک لڑائی ہوئی تھی فورت وہ بڑی بہت بانی خیز بڑا ہی میں اس پر بلکے جب میں پڑھ رہا تھا مجھ بڑی فنی لگی مثال کے طور پر دو تین میں آپ کو مثال لگی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بریٹش آفیسرز تھے وہ اپنے ساتھ خاص طور پر ان کا جو لیڈر تھے چھتبیس اور جھاڑو دینے والے صفائی کرنے والے یہ سارے اس کے ساتھ لکھ تھے اور اس کے جو سلور نہیں ہو تھا کھانے کا مس سلور وہ اس کے ساتھ آئے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو فوج تھی میں نے کہا انہیں اچھویس ہزار فوج تھی اس کے علاوہ اونٹ ہاتھی گھوڑے بیل اور بیر بکریاں کبھی آپ نے سنا کہ جنگ میں کوئی بیر بکریاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ بیر بکریاں کیوں لے کے آئے لیکن اس نے اپنے افسروں کو کہا ہوا تھا کہ آپ لڑتے رہیں اور یہ بیر بکریاں آپ زبا کرتے رہیں اور گوشت کھاتے رہیں تو ان کو ایک قسم کا لیور کیا ان کو انام کے طور پر بہرحال اس کا انڈ ریزلٹی ہوا کہ سرنگا پٹا کا محاصرہ ہوا اور وہ بکریاں تو فوج بھاگنے لگی اور اس نے سپائیوں کو پکڑتے تھے ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے یا قتل کر دی تھی تو لوگ بڑے بھاگنے لگی تو اس کو بھاگنے آفر کیا لیکن یہ انڈ رن آوے اور وہ پر فوج جنگ میں شہید ہو گئے اور بہت رکھتے ہیں ہیسٹری میں لکھا ہوئے کہ وین بریڈیش سرچ ایک سرچ ایک بھاڈی اس نوکر پکڑا گیا اور وہ زندہ پکڑا گیا اس نے بتایا کہ یہاں پہ ہے تو اس کے اوپر اس کے جان حثاروں کی تیس بنتیں اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے باڈی اس کی اوپر پڑی تھی کہ وہ اس کو بچا سکے مطلب اتنے نوائل تھے اور پھر جب وہ اس کو ریکور کیا تو پوری بلو ریڈ اور زبردست قسم کی یونیفرم پوری خان نے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کی شخصیت کا لچوڑ کیا جیسے کہ سلطان مہمول وزنوی کا نکالا کیجئے اگر فرز کہ ان کے بارے میں چند الفاظ کہیں گے تو ایک تو یہ کہ وہ سخت نالان تھے بلو ریٹیش فورس سیکنڈلی ون نیوز آفی دیت ریش جنو پوری ہندوستان میں جشن بنائے گیا اور جن افسروں نے اس کے جنگ میں صدی ان کو اتنے انعامات اور نوکیا پوشت دیا گیا پرموشن میں کسی کو نظام بنائے گیا کسی کو بنائے گیا بہت عرصے تک ان کی ترقی ہوتی گئی اس کے علاوہ اس نے خاص چیز کی تھی کہ اس نے ایک توب انجاب کی تھی ایک آڈلی انجاب کی تھی خاص قسم دیتا کہ اس کے شنز کے ساتھ سوڈ سوڈ اس سے فکس کی تھی تو وہ دو میز تک جاتے تھے جہاں پھرتے تھے تو سوڈ زنب نکل دشمن کو نکل ایک ایک اور بڑی عجیب بات بک اس کا نام تا خواب نمہ خواب کا لفظ کہتے کہ شاید اس میں کوئی نین کی بات ہوگی جیسے ہمارے ڈاکٹر قدیر رہ کا ہے کہ ای ڈریم اس نکل اس نکل اس نکل اس اس نکل اس وہ خواب انسان کی سوچ میں تو اس نے خواب نمہ کتاب لکی اور اس نے اپنے ڈریم لکھ لے کہ میری سوچ کیا ہے میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی خاص بات تھی اس نے کتاب لکی اس میں اچھا اس کے بعد ایک چیف منیسٹر تھا اپنے ریکے کا ہندو پرنیہ اس کا نام تھا اس کو اس نے چیف تیمپل سکو ہلپ کرتا رہے سلطان محمود حضر نے کیا تیس نیبی اندوستان میں بریجیز بیلدنگ روڈز کافی بیلیسٹریٹیو اور اگیم لائیم تھرٹی یرز اون کتیس سال سلطان محمود حضر کیا محمود غزنوی نے جو اپنے وقت میں کام کیا تھے یا جو اس تیپو سلطان نے اس کا پورا پورا اگر اس کا معزنہ کیا جائے نہیں یہ ہے کہ اس میں 700 صدی گذر گئی تھی لیکن وہ مسلم اور فائٹن گئی اور سپیڑی اندیہ موسلم اور اندیہ فائٹن اگر پورا پورا یہ موسلم لیکن مارل ان کو خطشہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ اسٹ اندیا کمپنی جو آئی جب یہ ختم ہو گیا تو اندیہ پوری طرف پھیل گئے اس کے بعد پھر اگلے سو دوزو سال کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ جنگیں غدر ہوئی 1857 اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا کارنامی کیا اور کس طرح ہندوستان کو نچوڑ کے رکھ دیا اور پھر جا کے کہیں صرف 1947 میں بلکہ اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد تک میں آرہے ان کی وہ تاریخ کہاں پہ آکے اس کا اثر اور اس کے اثر اثر تو یہ تھا ہی ای تنک خیال میں ہم لوگوں نے دونوں نے اس سلطان محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان کو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی تاریخی ثوابت فراہم کر کے کوشش کیے کہ تمام ناظرین ہمارا اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور یقیناً اٹھائیں گے ہماری کوشش رہی کہ ہم ایسے ہی تاریخ ساز تمام سجل میٹر اسی طرح ویڈیو پر لاتے رہیں تاکہ آپ لوگ مختلف لینگویجز میں اس کا پورا فائدہ اٹھاتے جائیں یقیناً ہم نے میرے خار میں دون مجھ پتر مجھ ایسے لیجنز اور ایسے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کرے کہ ہماری بات اور لوگ سنے اور اس سے کچھ مسلمانوں میں کچھ موٹیویشن پیدا ہو اور کچھ اپنے ہمارے جو پرانے اقدار ہیں ویلیوز ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس سے کچھ پیدا اٹھا سے دائیں موٹیویشن